وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی سمجھیں کہ بہت ہی اہم مسئلہ جو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے اور وہ ہے ٹک ٹاکر اور یہ جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور ان کا جو اب دائرہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب قومی اداروں کی طرف بھی انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پہ جو ہمارا ریلوے کے پرینسز ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس قسم کی یہ ویڈیو بنانے ہی شروع کر دی ہیں سوشل میڈیے سے ہمیں ایک انفرمیشن شیئر ہوئی کہ دو لڑکے ہیں جنہوں نے ریلوے کے پھاٹرک کو زبردستی بند کر کے اور ایک عجیب سی جو انہوں نے ٹک ٹاکر کی ویڈیو بنائی وہ پورے سوشل میڈیے میں وائرل ہوئی اور یہ جو ویڈیو تھی وہ ہمارے ریلوے کے عالی حکام تک بھی پہنچی اور ہم نے اس کے اوپر فوراں ایکشن لیتے ہوئے ان کو پہلے ٹریس کیا ٹریس کرنے کے بعد ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی بنتی تھی وہ ہم نے اس کی کاروائی کی یہ ریلوے کا فٹک نمبر ہے تیتیس جو جیا بگا ریلوے سٹیشن کے قریب ہے اور یہ ہمارا وہاں پر پولیس سٹیشن رائیمنٹ کا یہ علاقہ ہے وہاں پر ان دو لڑکوں نے جو آپ کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی کھڑے ہیں ان میں سے ایک ہے یاسر گوندر اور دوسرا ہے زہیب ان لڑکوں نے وہاں پر جو گیٹ ہے ریلوے کا اس کو زور سے اندر کی طرف دھکا دیا جیسا کہ اس کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور عجیب سی دھمکی امیز گفتگو کی اور وہ ایک چیلنگ تھا سٹیٹ کے لیے ڈپارمنٹ کے لیے کہ اس طرح کے یہ لوگ اب ہمارے قومی اداروں کے اندر بھی ان کی انٹرفیرس ہونا شروع ہو گئی ہے فوری طور پر جناب آئی جی صاحب ریلوے کی طرف سے حکم ملا کے ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور جو بھی ان کے خلاف قانونی کاروے بنتی ہے وہ کاروے کی جیسا کہ اس وقت میں حوالات میں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ریلوے سٹیشن بان میں نے خاندکی آتا میں بہت زیادہ سٹیمیدہ اور مجھے دھمکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں یہ ریلوے کے لیے قولیت اور ریلوے سٹیشن مالوں کا مازل کرتا ہم کہ میں نے وہ غلط ویڈیو بنائی تھی جیسنے بھی ٹککرز ہیں اور جتنے بھی میرے پینٹز ہیں پاکستان میں جیسنے میں سابس رکوست کرتا ہوں کہ یہ یقینی بھی یو اسینی کی بنائی جیسے اور مازل کرتا ہوں کہ میں نے وہ مازل کرتا ہوں کہ میں نے وہ مازل کرتا ہوں